لائف چینجنگ ویڈیو ہے اس کو آخر تک دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بزنس انفو پاکستان کی جانب سے ملک غلاء و رسول عادر خدمت ہے اور آپ کے خدمت میں اسلام عز کرتا ہے آج کافی دنوں بعد آئیڈیا کروڑوں کا سلسلے کی جو ہم نے شروع کیا ہوا تھا اسی سلسلے کی تیرے بھی قسط میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور یہ بھی زبردست آئیڈیا ہے بلکہ جترے آئیڈیا میں نے اب تک پیش کیا ہوں اور یہ ون ڈش ملینئر آئیڈیا کڑھائی کا جو کڑھائی گوشت کا یا جو ریسٹو ایڈ بنانا اور کڑھائی کارنر بنانا کیونکہ کڑھائی گوشت جانب موسٹ پاپولر فوڈ ہے پاکستان میں پنجاب میں جائیں آپ کے پی میں جائیں کراچی میں جائیں آپ کوئٹہ جائیں یعنی بلوشتان پورے میں کڑھائی ہر جگہ جو پاپولر ہے اور کڑھائی چکن موسٹ لی ہوتی ہے سر ہوتی ہے کیونکہ چکن جو سست ہے اس کے علاوہ کڑھائی گوشت میں جو یعنی لیم کا جو کیپی میں اور بلوشتان میں لیم بہت پاپولر ہے اور ہمارے بھی جو پنجاب میں بھی جو گوڑ کی یا لیم کی مٹن جس کو کہتے ہیں اس کی کڑھائی بہت پاپولر ہے تو یہ آج کا جو بزنس آئیڈیا ہے یہ ہے کڑھائی گوشت پوائیڈ بنانا سنگل ڈش ملینئر کی سلسلے کی ایک یہ کڑھی ہے اور وان ڈش ملینئر جیسے کہ میں نے پچھلی ساری قسطوں میں بتایا ہے اور بھی میں جو جتنے بھی بزنس آئیڈیا بتاتا ہوں وہ موسٹ لی جو نا وہ فرنچائز جبھل ہوتے ہیں اور کڑھائی کا جو اب آپ کے سب میں مثال موجود ہے بٹ کڑھائی وہ فرنچائز ہے اور اسی طرح شنواری ہے اس کی کافی اہم مطلب پرانچے سے ہیں شرواری کے ڈیفرنٹ نام سے چل رہے ہیں خان بابا شرواری ہمارے ہاں سرگودہ میں چل رہا ہے تو یہ کڑھائی جو ہے وہ ایک ہر جگہ آپ بنا سکتے ہیں ٹرکوں کے اڈے پر بنا سکتے ہیں بسوں کے اڈے پر جنر بس ٹینڈ پر آپ کڑھائی کا پوائنٹ بنا سکتے ہیں لاور میں لکشمی بہت جو پرانی جگہ ہے جہاں پر کڑھائی کے جو کڑھائی گوشت بہت شام کو اس ٹائم اگر آپ چلے جائیں اس رات کو تو بہت بیزی ہوتا ہے لوگ کڑھائی گوشت کے لیے ہم جب میڈیکل ریپ تھے اور یہاں سے سرگودہ سمیاں والے جاتے تھے تو اگر ایک افتر رہتے تھے تو تقریباً شام کو روزانہ جانب وہ کڑھائی ہوتی تھی اور میں تو پریفر کرتا تھا کہ شام کو جا کر ٹرکوں کے اڈے پر جا کر ہم کڑھائی گوشت کھاتے تھے اور وہ ایک ان کی یونیک ہوتی ہے بس وہ ٹرکوں کے اڈے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ بسوں والے جانب وہ عام طور پر جب جانب پر بس کھڑی کرتے ہیں وہ وہاں سے وہ فری کھاتے ہیں جو ڈرائیور کنیکٹر ہوتے ہیں لیکن جو ٹرکوں والے ہوتے ہیں انہوں نے پیہ کرنا ہوتا ہے اس لیے ٹرکوں کے اڈے پر ہمیشہ یہ بھی ایک میں آپ کو پوائنٹ بتا دوں کہ ہمیشہ اچھا آپ کو کھانا ملے گا کیونکہ میں نے ٹرائول کی ہے بہت زیادہ ٹرائول کیا ہوا ہے تو یہ بھی ایک پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں کہ اگر آپ نے کوائر کسی شہر میں جاتے ہیں اور آپ سنگل ہیں فیمری کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ جا کر بہترین اگر آپ نے کھانا کھانا ہے تو کسی بھی ٹرکوں کے اچھے ٹرکوں کا ٹرک کسی پوچھ لیں کہ وہاں پر لوگوں سے آپ پتہ چل جائے گا کہ وہاں کھانا بڑا دبتہ سوتا ہے کڑائی گوش اور کڑائی کی دکانیں بنانے سے یا کڑائی کی ریسٹوئنٹ بنانے سے لوگ جانا ملینئر بلینئر ہوئے ہیں پاکستان میں اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ بٹ کڑائی ہے کراچی میں بھی ہے لاہور میں بھی ہے شروع ہوئی ہے لکشمی سے ہم وہاں پر سٹوڈٹ تھے جس وقت دیال سنگھ کالج میں پڑھتے تھے تو وہاں پر اس وقت کی بٹ کڑائی ہے بہت پرانی ان کی بٹ سویٹس ہے بٹ کڑائی ہے اس وقت تو اتنی مطلب پر وہ نارمل سیدھ ان کی تھی ہوتی تھی لیکن اب جانب وہ بہت پاپولر ہیں بڑے مشہور ٹی وی آرٹسٹ ٹی وی کے جو سوری وہ ہیں پروگرام کرتے ہیں پریزنٹر ہیں جو سرعام پروگرام کرتے ہیں وہ ان کا اپنا ان کا بھی پوائنٹ ہے کراچی میں کڑائی کے نام سے تو بٹ کڑائی کے بٹ کڑائی کے ان کی فرانچائز لی ان کی وائف کرتی ہیں وہاں پر اکرار اللہ سلسید صاحب کی جو وائف ہیں وہ یہ چلا رہی ہیں وہاں پر کراچی میں بٹ کڑائی اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کراچی میں راشد مناثر روڈ پر شاہین شنواری وہ چھبیس قسم کی جو انا کڑائییں بناتے ہیں اور ہر کڑائی جو انا اس کا یونیک ٹیسٹ ہوتا ہے یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک ڈیش سے آپ آگے کتنی ڈیشز اور کتنے ذائقے بنا سکتے ہیں ہمارے یہاں پر سرگودہ سے خشاب جاتے ہوئے راستے میں چکیاں جال چکیاں تیز سے آگے تھوڑا سے جائیں تو وہاں پر ایک مہمان سرائے ہے وہ بہت پاپول ہے وہ ان کا یہ سپیشلٹی ہے کہ وہ فریش جو ہے نا وہ میٹ آپ کے سامنے کاٹتے ہیں اور اس کا گوڑ کا بھی اور چکن کا بھی آپ اپنی مرضی سے آپ اپنے سامنے تول کر وہ بنوا سکتے ہیں اور ان کی اب دوسری جو برانچ ہے وہ سرگودہ شہر میں ریلوی روڈ پر بن گئی ہے اس طرح دعوت سرائے ہے وہ پہلے ان کے ساتھ کام کرتے ہیں دعوت سرائے والے ان کی جو نا وہ برانچ بھی سرگودہ میں ریلوی روڈ پر بن گئی ہے اور زیافت سرائے ہے وہ بھی اس سرگودہ خشاب روڈ پر ہے اور میں نے دیکھا کہ مہمان سرائے پر جو کہ وہ ہمارے کسٹمر بھی تھے مہمان سرائے پر لوگ لاہور سے کھانا کھانے کے لیے سپیشل جائے وہ رات کو گاڑیاں آتی تھیں اور وہ کھانا کھانے آتے تھے جو شکرین لوگ لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے دور تک جاتے ہیں کھانا کھان جن کو پتہ چلتے ہیں کہ وہاں بکی کڑائی اچھی ہے یہ وہاں کا فلان کھانا جو بڑا اچھا ہے اصل میں چیزیں آج کے لیے ایک چیز دیکھتے ہیں کوئی صاف ستر ہونے چاہیے معاول ہونے چاہیے اچھا اور کوئی یونیک جو ریپریزنٹیشن ہو لاہور میں ہے حویلی ریسٹرونٹ ہے اور اس طرح جو نا وہ سالٹن پیپر ہے بڑے مشہور ہیں ان کی کڑائی بھی بڑی اچھی ہوتی ہے اور کئی قسم کی کڑائی ہوتی ہے فائیسٹار روزرٹ کوٹل میں بھی میں نے کڑائییں کھائی ہیں لیکن جو جو مزہ آتا ہے نا یہ جیسے حویلی حویلی ریسٹرونٹ ہے بڑا ان کا محول ہے اس طرح جو نا وہ ویلیج ریسٹرونٹ ہے ان کا بڑا محول ہے اور یہ جو سالٹن پیپر ہے ان کا ان کی کڑائی بڑے زباداست ہوتی ہے تو مطلب آپ جانا اگر آپ نے ان کسی مارڈل کو دیکھ کر آپ میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کڑائی کو ایک پرڈکٹ بنائے ایک یونیک انہوں نے سیلنگ پوائنٹ بنائے اور اسیم انہوں نے سپیشلیزیشن کی ہے آپ یہ بزنس آپ شروع کرنے کے لیے آپ کا سرمایہ جانا وہ آپ کو کم از کم جانا وہ دو ڈائی لاکھ روپے چاہیے ایک آپ کو اچھا پوائنٹ چاہیے اور یہ آپ کم سے بھی شروع کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے ایک اچھے طریقے سے اچھی ایڈوٹائزمنٹ کر کے اچھا اچھی لوکیشن لینی ہے تو کم از کم ڈائی تین لاکھ روپے آپ انویسٹ کریں آپ کو اگر کوئی بنا بنا ہے ریسٹرونٹ پر کسی کرائے پر مل جاتا ہے تو وہ بڑی اچھی بات ہے آپ اگر ہائی وے پر یا موٹر وے پر اگر کوئی جگہ لینا چاہتے ہیں موٹر وے بڑی اچھا سیلنگ پوائنٹ ہے اور وہاں لوگ مہنگی بلکہ بیچتے ہیں اور کسٹمر چونکہ بہت ریگولر آپ کے وہ کسٹمر نہیں ہوتا ہے اگر آپ نے ریگولر کسٹمر لینے ہے کسٹمر لینے ہے تو پھر آپ کو شہر کے بیچو بیچ بنا بڑا ہے جیس ہمارے ہیں یہاں پر شہر میں مشہور ہے توفیل چامپوں والا ان کی کڑائی بڑی مشہور ہے بارہ بلاک میں اور اسی طرح جانب وہ میں کل دیکھ رہا تھا وہ ایک پوائنٹ جانب وہ بندہ لگاتا تھا کباب بناتا تھا اور اس پر ریڈی پر بناتا تھا وہ اب بھی ریڈی پر بنا لے اسے جگہ جو آپ نے لے لی ہے تو آپ جانب یہ شرم نہیں ہے کہ آپ ریڈی پر شروع کریں یا آپ کوئی بھی کسی بھی جانب وہ چھوٹی سی دکان سے شروع کریں کام 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 ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کام کو اسی کام کو آپ حیثت دے سکتے ہیں باہر کے ممالک میں بھی ایک آپ نے سنا کہ ہارڈ ڈاگ کارٹس ہوتی ہیں ہارڈ ڈاگ اس کی بقیدہ جانب وہ جیسے وہ ہر جگہ پر آپ پاکستان کی طرح نہیں لگا سکتے ہیں کہ ریڈیوں کی برپار ہو جائے گے وہ آپ نے اس کا جانب لائسنس لینہ ہوتا ہے اور ایک خاص جگہ پر آپ مخصوص جگہ وہاں ہی آپ نے وہ بنانی ہوتی ہے اس طرح آپ کڑائی کے جانب وہ آپ کسی بھی جگہ پر جہاں پر انسانی ٹریفک ہو لوگ آ جا رہے ہو اور اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ وہ چھڑوں کے لیے بنانا جاتے ہیں سنگلز کے لیے لوگوں کے لیے بنانا جاتے ہیں پوائنٹ جس میں صرف جانب وہ مردہ ہیں اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بزنس ایسا ہے کہ اس میں زیادہ تر لوگ دوستوں کے ساتھ ہی آتے ہیں فیملیز جو ہے نا وہ کڑائی کے لیے جو جاتے ہیں ہمارے یہاں اپنا ڈیرہ ہے زمزم ہے وہاں لوگ جو نا کڑائی کھانے کے لیے فیملیز کو ساتھ لے گا جاتے ہیں لیکن جو یہ اس کے آپ کے کسٹ پر زیادہ جو ہے نا وہ وہ ڈرائیورز حضرات ہیں اور جو جو سنگل لوگ رہتے ہیں یا جو دوستوں کے ساتھ پارٹنی کرتے ہیں یا کمپنیز ہیں وہ ہیں آپ کوئی ایسی جگہ اچھی یہ اگر جگہ کرائی پر لیتے ہیں اچھا سے ایک حال لے کر اس میں اگر آپ یہ شروع کرتے ہیں ساتھ آپ جانا وہ آپ کمپنیز سے کنٹیکٹ کر کے یہ ان کو بتا سکتے ہیں کہ ہم آپ کی جانا پر ایک سٹنگ بھی گیا ہے ہمارے پاس تو یہ آپ پر ہے کہ آپ کیسے اس کو پرموٹ کرتے ہیں آپ اس کو صرف جانا وہ ٹیک اوٹ پوائنٹ بناتے ہیں لوگ وہاں آگر بیٹھ کر کھاتے ہیں یا جانا وہ آپ کوئی آپ نے کوئی بڑی بڑا سپوائنٹ بنائے ہوئے ہیں جہاں لوگوں کی میٹنگ وغیرہ بھی ہوتی ہیں اور لوگ وہاں پر کڑائی سر ہوتی ہے تو کڑائی ٹاپ آف دی سیلنگ جو نا وہ فوڈ ہے پاکستان میں ککٹ فوڈ میں جو کڑائی گوشت ہے اس میں اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کا نام لیں آئیڈیا میں نے آپ کو دے دی ہے سرچ ریسرچ اس پر آپ خود کر لیں کہ کون سہری ہے اس کے لیے آپ کے علاقے میں کون سہری ہے بہتر ہے کہ ہمارے جیسے اب لوگ باہر نکر ہیں سرگودہ میں نا جو بڑی روڈ ہے جو پی ایف سائیڈ پر یا جانا وہ لاہور روڈ کی طرف ہے دیکھتا ہوں کینچی موڈ ہے اس طرح جا رہے ہیں یا خشاب سرگودہ روڈ پر نئے نئے جو ریسرنٹ بان رہے ہیں اس طرح آپ اپنے شہر میں دیکھیں کہ کون سہی جو ریسرنٹ زیادہ گروہ کر رہے ہیں آپ یقین کریں اسی سائیڈ پر آپ نبی بنانا ہے یہ اگر آپ کہنے جی کہ وہ سائیڈ پر تو بہت ریسرنٹ ہو گئے ہیں میں ایک نئی سائیڈ پر بناتا ہوں تو یہ اس کو بھول جائیں لوگ وہاں جاتے ہیں اب فوڈ سٹریٹس میں کیوں گرش ہوتا ہے لوگ جاتے ہیں ایک جگہ دیکھتے ہیں کسی ایک جگہ ان کو پسند آ جاتی ہے جگہ کی یہاں پر بیٹھتے ہیں جیسے پشاور میں میں نام لینا بھول گیا کہ پشاور میں جیسے چرسی تکہ کڑائی ہے کڑائی کڑائی گوشت وہاں کا نمکین گوشت بہت مزدار ہے کوئٹہ میں بھی ہے اسی طرح کہ کڑائی نمکین کڑائی بڑے مشہور ہے کوئٹہ کی اور یہاں پر بھی جو لو کوئٹہ ہوتل کے نام سے جانا وہ جی ٹی روڈز پر ہوتل بنے ہوئے ہیں جو کہ کڑائی سب کرتے ہیں تو کسی بھی مادل کو اپنے سامنے رکھ کر کڑائی گے اور اچھا سے کاریگر لے کر آپ کڑائی بنائیں اور ساتھ ایک تندور لگائیں آپ کو شروع میں جو انا تین سے چار بندے چاہیے ہوں گے آپ کام بڑھتے جائے گا بندے بڑھتے جائیں گے اللہ کا نام لیں آج یہ اس کاروبار کو دیکھیں اس پر رسج کریں اور شروع کریں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ